موسیقی موسیقی معزز ناظرینِ گرامی اللہ رب العزت نے ارکانِ اسلام میں ایک بڑا عظیم رکن زکاة مسلمانوں کے لئے روا رکھا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے ان کے مالوں میں غریب نادار لوگوں کا حق رکھا ہے کہ وہ نفلی یا فرضی صدقات کی صورت میں ان غریب لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کریں اسی صدقہ کی ایک صورت صدقات الفطر بھی ہے صدقات الفطر کی سب سے پہلے وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو صدقات الفطر کیوں کہا جاتا ہے ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں فطر کا معنی چھوڑ دینا ترک کر دینا ہے اور چونکہ یہ صدقہ جو فطر ہے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کو ترک کرنے پر صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس وجہ سے اسے صدقات الفطر کہا جاتا ہے صدقات الفطر کی شریح حیثیت کیا ہے شریح طور پر صدقات الفطر فرض قرار دیا گیا ہے ہر مرد پہ ہر عورت پہ بچے پہ جوان پہ بوڑے پہ حتیٰ کہ شیر خار بچے پر بھی صدقات الفطر جو ہے وہ فرض ہے اور بالکل جو ضعیف العمر افراد ہیں ان کی طرف سے بھی صدقات الفطر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے حتیٰ کہ اگر کوئی غلام ہے یا کوئی آزاد ہے ان پر بھی صدقات الفطر ادا کرنا اسلام نے فرض کرا دیا ہے صحیح بخاری میں حتیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر من تمر اوساع من شعیر علی العبد والحر والذکری والانث والصغیری والکبیری من المسلمین اللہ رب العزت نے صدقات الفطر جو ہے یہ فرض کر دیا ہے ایک سا خجوروں میں سے یا جوگ کی جنس میں سے ایک سا ہمارے معاشرے کے تبار سے اس کا جو پیمانے کا وزن ہے وہ اڑائی کلو بنتا ہے تو ایک سا فی قس کے حساب سے غربہ یتامہ مساکین بے وگان ایسے لوگوں پہ خاص کا جو آپ کے گھر کے آس پاس لوگ رہتے ہیں اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کا زیادہ حق ہے اگر وہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کا بھی بہت زیادہ حق ہے کہ آپ یہ صدقات ان لوگوں تک پہنچائیں ہمارے ہاں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے سے صدقات زکاة اکٹھی کر کے اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں منتقل کر دی جاتی ہے تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں تُوخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَارَائِهِمْ کہ صدقہ اس علاقے کے غنی لوگوں سے لیا جائے اور اسی علاقے کے جو فقارا ہیں ان پر خرچ کیا جائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور یا جوہ کی جنس میں سے ایک سا صدقات الفطر فرض کر دیا ہے مرد پر بھی عورت پر بھی بچے پر بھی اور جوان پر بھی حتیٰ کہ ضعیف العمر جو افراد ہیں ان پر بھی اور جو بلکل بچے ہیں شیرخار بچے ہیں ان پر بھی غلام ہیں ان پر بھی صدقات الفطر ہے آزاد مسلمان پر بھی صدقات الفطر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو انتو ادہ قبل خروج الناس الاس صلاح لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے صدقات الفطر ادا کرنا یہ ضروری ہے حال بتا اگر کوئی شخص ایک یا دو دن پہلے بھی صدقات الفطر ادا کر دیتا ہے تو وہ بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قول سے ان کے عمل سے یہ اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ صدقات الفطر ایک دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اب یہ جاننا ہے کہ صدقات الفطر کن کن اشیاء میں سے دیا جائے گا ہر وہ چیز جو انسان بطور خوراک کھاتا ہے ہر وہ غلہ ہر وہ جنس جو کسی بھی علاقے میں بطور خوراک کھائی جاتی ہے اس میں سے ایک سا ہمارے ملک پاکستان کے پیمانے کے مطابق اڑائی کلو کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقات الفطر ادا کیا جائے گا تو جو شخص اس سے کم اڑائی کلو سے کم صدقات الفطر ادا کرے گا اس کا صحیح طور پر صدقات الفطر ادا نہیں ہوگا تب ہی کامل عجر ملے گا جب کوئی شخص صحیح معنوں میں شریعت کے مقرد کردہ پیمانے کے مطابق اڑائی کلو کے حساب سے صدقات الفطر ادا کرے گا وہی اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين